برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی میں بھولا نہیں ہوں میں سوچ رہا ہوں کس کے آگے والا شبد بولوں یا نہ بولوں کیونکہ وہ شبد اشوبنی ابھی ہے اور اسنسدی ابھی ہے تو اسے میں کچھ یوں بولتا ہوں برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی پوجہ کافی ہے ہر شاک پر پوجہ بیٹھی ہے انجا میں گلستہ کیا ہوگا گلستہ کون؟ جھارکنڈ اپنا اور گلستہ کے شاہ کون؟ جل جنگل جنگل اپنے تو صرف پوجہ اینڈ کمپنی کی بات ہم لگاتار کر رہے ہیں لیکن پوجہ اینڈ کمپنی کے علاوہ اس راج کو لوٹنے والے عدیکاریوں کی کم ہی نہیں ہے آج انہیں عدیکاریوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جو جسے جب جہاں موقع مل جا رہا ہے جھارکنڈ کو لوٹ لے رہا ہے سب کچھ بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہوں گے دستاویج پوجہ اینڈ کمپنی نے بالو کے کھیل میں کروڑوں کی کمائی کی ہے جب پوجہ اینڈ کمپنی کا مطلب صرف پوجہ ان کا سی اے اور ان کے پتی نہیں بلکہ ان کا پورا وہ نیٹورک ہے پورا وہ سنڈکیٹ ہے جو جھارکن کو اپنے کبجے میں لیا بیٹا ہوا ہے اور اس کا ایک ایک کر کے کھلاسہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسی گڑی میں گڑوا کی بات ہم کر رہے ہیں تو گڑوا کے کھوکا بالو گھاٹ کی بندوبستی میں نہ صرف نیم قانون کی خولے آم دھجیاں اڑائے گئے بلکہ کھنن ویبھا کے عدیقاریوں اور کھنن مافیا کی ساٹھ گھاٹ سے رات آٹھ بجے یہ مودی آتے ہیں لیکن رات آٹھ بجے کیا ہوا تو ہی بتا رہے آپ کو رات آٹھ بجے مائننگ لیج کے رجشتری کے گئی تھی نیوز ایلیون بھارت کے پاس گڑوا کے خنن مافیا اور بالو کی لوٹ میں شامل سب یدیکاریوں کا کالا چٹھا ہے جیہاں کالا چٹھا ہے ہمارے پاس اور وہی دکھاتے ہوئے آج ہم ڈنکے کے چھوٹ پر کر رہے ہیں ایک ایک سوال ہم پوچھیں گے جس کا جواب ہم تلاشیں گے اور جواب تلاشنے کا کام ایڈی تو کری رہی ہے سرکار بھی کرے گے ایک ایک کر سب ہی بینکاب ہوں گے ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس ریپورٹ سے خود کو کنیکٹ کر پائے اور پھر اب اس پر لگاتار چرچہ کریں گے بتائیں گے کیسی یہ سب کچھ شلتا چلا جارہا بلکل اسی طریقے سے جیسے کی رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ بعد میں پچھتائے گا جب سمجھ جائے گا چھوٹ تو رام کون یعنی کی پیسہ پیسے کی لوٹ جو مچی ہے اس سے جوڑی یہ ریپورٹ کھوکا بالو گھاٹ کی بندوبستی میں ایک نیا خلاصہ کھنن ادھکاریوں کی ملی بھگت سے ہوتا تھا بالو کا کھلا کھل ایک اور ایڈی کے شکنجی میں آئے پوجہ انڈ کمپنی کی مشکلیں بڑھتی جارہی ہیں دوسری اور پوجہ انڈ کمپنی کی کارستانی کے لسٹ لگاتار لمبی ہوتی جارہی ہے گڑھا کے کھوکا بالو گھاٹ کی بندوبستی میں کروڑوں کا کھل ہوا ہے جس میں کھنن ویبھا کے کرمچاری سے لے کر بڑے ادھکاری تک شامل اب یہ کھیل کیسے ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں 2015 میں کھوکا بالو گھاٹ کا ٹینڈر 4,19,00,00 میں ہوا کھنن کے لیے ٹینڈر کے 6 مہینے کی بھیتر پریابرنٹ کلیرنس ملنا ہوتا ہے ضروری 6 مہینے میں پریابرنٹ کلیرنس نہیں ملنے پر ٹینڈر سوطہ رت ہونے کا نیم بھی ہے ساتھ ہی گھنیا بادی کے بیچ میں بالو گھاٹ کا ٹینڈر نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی یہ بیہار کے کیمو ٹائگر پوجیکٹ کا ایریا ہے ایسے میں بالو کا اٹھاؤ یہاں سے نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لئے تک کالین ڈی ایمو یوگندر بڑائک نے اس کا ایلون رد کر دیا تھا لیکن بالو مافیہ نے ڈی ایمو یوگندر بڑائک کو ہی ہٹوا دیا اس کے بعد ننددیو بیٹھا نیے ڈی ایمو بنے جس نے پرانے ڈی ایمو کیوں سے رد ایلون کو پھر سیکٹیو کر دیا مائننگ کمیشنر کے پاس کیس درج ہوا اور اس پر ستنوائی ہوئی لیکن پیسے کے بل پر سیٹنگ کر مافیہ نے اس کیس کو جیتیا اور پھر زلاستر پر چلا یہ کھیل زلاستر کے دیکاریوں کی ملی بھگت سے رات آٹھ بجے رجسٹری آفیس کھولی گئی اور آنن فانن مائننگ لیج کے رجسٹری ہوئی چار کروڑ 19 لاکھ میں رجسٹری ہوئی جبکی بولی کم سے کم ستر کروڑ کی ہونی چاہیے تھی پورے ماملے پر خانن ویبھا کے کرمچاری سے لے کر ادھیکاریوں کی ملی بھگت صاف نظر آتی ہیں یہی نہیں کھوکا بالو گھاٹ کا ٹینڈر 2015 میں ہوا لیکن 16 فروری 2022 کو اسے پرہورنٹ کلیرنس ملا اور اس دوران بینا کلیرنس کے ہی بالو کا وید اتخانن ہوتا رہا اور اربر روپے کے بالو کا کھیل چلتا رہا اس ماملے میں گھڑوا کے تتکالین ڈی سی راجش پاٹھک کی بھومی کا بھی سندگ مانی جاری ہے تتکالین ڈی سی راجش پاٹھک اور تتکالین ڈیمو کے بیچ کاغزی لڑائی بھی ہو چکی تھی ڈی سی سے کاغزی لڑائی کے کارن تتکالین ڈیمو آفیس چھوڑ کر مہینوں گائب ہو گئے تھی سوال یہ کی قریب سات سال تک کھوکا بالو گھاٹ سے اوید خنن کس کے اشارے پر ہوتا رہا آخر کیوں اس پر کاروائی نہیں ہوئی ڈی ایمو اور ڈی سی بھی کیوں مکدرشک بنے رہے ایسے کئی سوال ہے لیکن اب بالو گھاٹوں کی بندوبستی اور اس کے لئے پرائیونٹ کلیرنس کے نیم بھی چان لیچیں بالو گھاٹ کی بندوبستی کے ایک ساسی دن کے بھی تر پرائیونٹ کلیرنس ضروری ہوتا ہے لیکن کئی بالو گھاٹ کے سنچالکوں نے ایک ساسی دن کے باد بھی ڈی سی سی پٹھا لے لیا سات مارچ 2022 کو خان سچی پوجہ سنگل کے ندیش پر پتر جاری ہوا تھا پتران 488 کے جریے خان ندیشک امیت کمار نے اس پتر کو جاری کیا ایک ساسی دن باد پرائیونٹ کلیرنس لینے والوں کا پٹھا رد کرنے کے ندیش دیئے پتر کے آلوپ میں ڈی ایمو نے کئی بالو گھاٹوں کے پٹھے کو رد بھی کر دیا مطلب 180 دن یعنی 6 مہنے بعد پرائیونٹ کلیرنس لینے والوں کا پٹھا رد ہو گیا لیکن اب پیسوں کی خان سچی پوجہ سنگل کا کارنامہ دیکھئے دیکھے کیسے پوجہ نے پیسوں کیلئے اپنے ہی نیموں کی تھجیا اوڑا دی گڑھوا کے کھوکا بالو گھاٹ کی بندوبستی گنگا کاوری کنسٹرکشنز لیمیٹیٹ کو دی گئے 4 جولائی 2015 کو گنگا کاوری کنسٹرکشن کو بالو گھاٹ کی بندوبستی دی گئی 16 فروری 2022 कریب 7 سال بعد اسے پرائیونٹ کلیرنس ملا تمام قائدی اور کانونوں کو ترکینار کر پرائیونٹ کلیرنس دیا گیا 10 سے 15 کروڑ گھوس لے کر پوجہ سنگل کے ندیش پر اس کمپنی کو پرائیونٹ کا کلیرنس مل گیا یہی نئی پوجہ سنگل کے ندیش پر DC اور TMO نے بالو گھاٹ کی بندوبستی بھی کر دی بالو کے سکھیل میں ایک خرم بھاگ کے اوپر سے نیچے تک سبھی کرمچاری اور ادھکاری شامل نیوز جیلیونٹ بھارت کے پاس گڑوہ کے خرمان مافیا اور بالو گھاٹ کے لوٹ میں شامل سبھی ادھکاریوں کا کالا چٹا ہے اور ایک ایک کر سبھی بے نکاب بھی ہوں گے वیرو ریپورٹ نیوز جیلیونٹ بھارت تو رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ انت سمیں پستائے گا جب پرانڈ جائیں گے چھوٹ شاید اسی اسی بات کو دھیان میں رکھ کر تمام ادھکاری لوٹنے میں لگیا اور جھارکل میں تو لوٹنے کے لئے بہت کچھ ہے لاؤ ایسک ہے کوئلا ہے پتھر ہے بالو ہے زمین ہے سب کچھ ہے تو اسی بالو لوٹ کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے گھڑوا کی جو کی کھوکا گھاٹ پر ہوا اور اور گھڑوا کے ڈیم آماز ساتھ اور گھڑوا کے ڈیم آماز ساتھ اس وقت جھوٹ چکے ہیں نیوز جنر بھارت پر سر سواغت آپ کا چاہیں گے کہ آپ جو بھی بتائیں گے ایدم سچ بتائیں گا ایک جو جانکاری آ رہی ہے اس ماملے میں کہ جب یوگندر بڑائک نے الون رد کر دیا تھا لیکن آپ آئے تو واپس سے آپ نے اس کو ایکٹیو کر دیا تھا یہ مائنس کمیشنر کے کوٹ سے جو ہے لو آئی جیویت ہونے کا عدیس نیرگت کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی نندیو جی بتائیے آپ اس کو جندہ نہیں کیا ہیں بلکہ مائنس کمیشنر کوٹ کیا ہے اور کوٹ کو پاور ملا ہے دو ہزار بیس میں جو ایک نوٹیفیکیسن آیا تھا ترکار کھا جات ہو آتا اس کے تحت مائنس کمیشنر کو پاور ملا تھا مائنس کمیشنر نے اس کو جندہ کیا ہے چلی یہ تو ہم نے مانا کہ آپ کو اوپر سے نردیش آیا تھا آدیش آیا تھا آپ نے کیا لیکن جو مائننگ لگاتا روتی ریز دوران آویت طریقے سے بینہ کلیرنس کے ہی وہ آخر اس پر نظر کیوں نہیں گئے آپ لوگوں کی جائیں کہ لگاتار یہاں پر یہاں پر مائننگ ہوتی رہی ہے محسس سے خانن ہوتے رہا بالو کا لگاتار بینہ فورش کلیرنس کے بھی بینہ کلیرنس کے بھی کہنا بلکل غلط ہے وہاں مائننگ کنٹینیو نہیں ہوا ہے ہم نے آنے کے بعد تو بلکل بند ہے تو لیکن ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں جس میں بہت سارے ٹریکٹر آئیواز تمام طرح ویڈیوز بہت پہلے کابی لوگ دیکھا دیتے ہیں آجا تو یہ بتائیے کہ جو گندر بڑائک جب تھے تو انہوں نے کیوں ایلون کو رد کیا تھا کیا قرآن تھا کیا سبوت ان کے پاس رد تو کیا تھا دو ازار سترہ کے نیم پر یہ کیا تھے اس کا ادھار پر کیا تھے دو ازار بیس میں پھر سنسودھن ہوا اب وہ سنسودھن کے ادھار پر مائنس کمیشنر کوٹ کو پاور ملا اس کے طرح جو ہے کو جندہ کیا گیا گند اس کے ادھار پر سنوائی کرنے کا ان کو پاور ملا ہوا ہے لیکن 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 اور یہ بھی اس میں ایک بات آ رہی یہاں پر کہ سات سال کے بعد پر آنے کلیرنس ملا تھا وہ کیسے ہوا تھا اب سات سال کے ملے بات ملے چاہے جتنا دن کے بعد ملے لیکن جو کاغج ہے وہ تو جندہ رہتا ہے لیکن 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 کلیرنس کا تو نیم ہوتا نا صرف کلیرنس سے نہیں ملتا تو ٹینڈر تو رد ہو جاتا یہ تو بہت ہی سپسٹ نیم ہے صاف نیم ہے کہاں کہاں ایسا کوئی تو رول میں نیم نہیں بنایا گیا ہے رول میں جو نیم بنایا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے پھر دو ہزار بیس میں رول میں سنسودن ہوا نا ہاں دو ہزار بیس میں سنسودن ہوا کہ جس کو ایک سو اسی دن کے اندر ایلو آئی نہیں ملا اس کا سنوائی مائنس کمیچرر کوٹ میں گوندوس کے ادھار پر ہوگا اچھا دو ہزار بیس میں ہوا یہ آہ تو دو ہزار پندرس دو ہزار بیس تک لیکن تو مائننگ ہو رہی تھی اسے لگاتار یہ تو جانکاری ہے سب کے پاس لوگ جانکے مائننگ نہیں ہو رہی نہیں مائننگ نہیں ہوا ہوں پہلے ہمارے پاس ویڈیو سے ویڈیوز تو سر دستاویج ہے جو اس وقت لے کر ہم بیٹھے ہوں آپ کے سامنے اور آپی سے اس لئے سوار پوچھ رہے نا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے آنے کے بعد وہاں لگاتار مائننگ ہوا ہے بالکل غلط ہے چلی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا پخش رکھ لیا یہ مت کہیے گا کل سے آپ کی ہمارا پخش آپ نے لیا نہیں آپ کا پخش رکھ لیا لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے بھی نام کھول دے جن کے ندش پر آپ نے اس کو ایکٹیو کیا تھا آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے سرپنی کیا تھا کون لوگ تھے وہ چلی شکریہ آپ نے اپنا پخش رکھا کم سے کم یہ بھی ایک سابگوئی سے کہا ٹھیک ہے باقی چیزیں جو ہم لے کر آتے رہیں گے آپ کے پاس اور دستاویج کھولیں گے کیونکہ آپ کی سلیپتتہ سے جڑی جانکاری بھی ہمارے پاس موجود ہے لگاتار ہم چیزوں کو دکھا رہے ہیں شکریہ نندیو بیٹا جی اور جو آپ نے کہا کہ آپ نے روک لگا رکھی ہے تو امید کرتے ہیں کہ اب آپ روک لگا کر رکھیں تو جاندہ بہتر ہوگا اور اور ہمارے ساتھ آشیس آشیس بھی جڑ چکے ہیں گڑوا سے اور اجلال بھی جڑ چکے ہیں اجلال جی دیکھیں ایک اس ریپورٹ کو جب میں دکھا رہا تھا یہ بھی دیکھا ہے کہ رات بارہ بجے سپریم کورٹ بھی کھلا ہے اور آئی کورٹ بھی دیکھا کئی بار جب کھل جاتا رات کو لیکن آٹھ میں رجشتری کار رہا ہے کھلنے کا شاہد پہلا ماملہ ہوگا جارکنڈ کا دیکھیں اس پورے پرکرن میں سب کی نیت خراب تھی سب کی کوشش یہی رہی کہ جتنا زیادہ ہو جہاں تک حکماری ہو سکتی ہے دوسرے کی وہ کر لینا چاہیے رات آٹھ بجے رجشتری کارجالے کھلنے کا مطلب ساپ ہے کہ اس رجشتری کارجالے میں اس وقت کچھ گینے چنے لوگ رہے ہوں گے جاہر سی بات ہے جب آپ سنڈیکیٹ کے مادم سے کوئی بڑا کھیل کرتے ہیں کالا کھیل کرتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اندھیرہ ہو جائے کسی کی نظر نہ پڑے اور جو گڑھوا میں کھیل ہوا ہے اس پورے پرکرن میں وہاں کے جو مائننگ آفیسر ہیں ان کی سیدھی ساملیفتہ ہے اور جو نیو جیلیون کے پاس ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ چیزیں ساپ ستھرہ طریقی سے یہ ڈاکومنٹ وقت آئے گا انتجار کیجئے تھوڑے دنوں کا دو چار پانچ دنوں کا پورا ڈاکومنٹ نیو جیلیون کے پاس کہ کیسے گڑھوا کے ڈی میں وہاں نہ صرف اپنے پسند اللہ مائننگ دی بلکہ جو چیزیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ دو پوری طرف سے پورا ڈی میں hour کا کر جالے سمندھ بیکتی کو پریاورن کا کلیرین斯 مل جائے اس کے لئے تطل پرتہ دکھاتے رہے مطلب صاف کہ کوش nước یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو اپنے سنڈیکیٹ میں سامل کر لیں تاکہ کل کو کوئی کام پینڈنگ نہ رہے اور یہی سائد یہی وجہ ہے کہ رات آٹھ بجے رشتی کر جائے لے کھلے اور کیا کچھ ہوا ہوگا یہ سب کچھ ابھی تھوڑا دھیج رکھیں گے ہمارے درسک سب کچھ نیجلیون کے پاس پنکچ بلکل بلکل اجے اور آج یہ بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کون کیسے ہوئے ہوں گی یہ تو اندازہ صحیح سے لگایا سکتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہوگا رات آٹھ بجے جب کھلا ہوگا تو پھر تو کچھ بھی سموہ رشتی کرالے جب کھل جاتا ہے تو اس کرالے میں کیا ہوا ہوگا آٹھ بجے اندازہ لگایا سکتا ہے ہم آشیس کے پاس چلتا ہے آشیس ایک جانکاری بھی آپ کو دے دیں کہ آشیس بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشیس ایک جانکاری آپ کو سب سے پہلے دینا چاہوں کہ ابھی ننددیو بیٹھا جی جو ڈیمو وہاں سے جڑے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں بلکہ کمیشنر کے کہنے پر ہی ایکٹیو کیا گیا تھا اس کمیشنر کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ کہا کہ ایک جب سے وہاں ہیں تب سے انہوں نے یہاں پر کسی بھی طرح کے عوید خنان پر روک لگا رکھی کیا سچ ہے یہ یا جھوٹ ہے پوئی طریقے سے یہ پانکر میں بتا دیوں کہ 2015 میں چار کروڑوں انیس لاکھ میں وہ ٹیلڈر ہوا تھا وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے ایک سو اسی دن کی بھی اسی نیتما کیا تھا اسی جمعہ نہیں ہونے کو بہت سے یہ تو جنمید بات ہے کہ اسی آپ جمعہ نہیں کریں تو ایک سو اسی دن کے اندر وہ اٹھو جاتا ہے سوچنے والی بات ہے میں دوسرا بات بتا دوں جو جہاں پہ انہوں نے بندوبستی کا جو انہوں نے کارجاب دیا ہے کمپنی کو دیا ہے جو کمپنی کو دیا ہے جو کارجاب دیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دس کلومیٹر کا جو رینج ہے وہ کمپنی کو تائیگر پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایک کو پینٹ ہے وہ پینٹ سے گرا ہوا ہے ادھر بیہار ہے اتر پردیس ہے ادھر جھارپن ہے تو دس کلومیٹ کا رینج ہے وہاں آپ کو دے ہی نہیں سکتے ہیں بندوبستی کا جو ٹینڈر جو ارنجھوں نے جو ٹینڈر انہوں نے پرکلیا کیا اس کو جو اٹھے کر کے انہوں نے کمپنی کو دیا تو دینے ہی سکتے ہیں پرکلیا ہی نہیں بلتی ہے چونکہ وہ ٹینڈر پروجیکٹ میں وہاں پہلے ساہی پاون دی ہے اور اسی کے ادھر پر جو اس کے پالے اوپنے بڑائیک جو یہاں کا ڈی ایمو تھے وہ نے جو ڈی اوپنے ڈاکیل کیا تھا ان کو ارد کیا تھا اور لگتار پریسے بنایا جا رہا تھا جس کے وجہ سے اس کے پالے میں جو ڈی ایمو تھے رایہ سپاٹھنا پھر جی کے دورا جو سپاٹھنے میں آرہ دی کہ ان کے دورا یہ پریسے بنایا جا رہا تھا جس کے اسی کے بچ میں جو ایمو تھے ایک مہینہ کے لیے یہاں سے گھرہ با سے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بابار ایک مہینہ تر دی ایمو پرپرد کر رہا اسی بچ پر ان کے یہاں سے ٹانکر کیا جا جاتا ہے پیسے کے بل پر اور پلاننگ دیکھیں وہی سرو ہی آتا ہے پلاننگ وہی سرو کیا جا رہا ہے رات میں آٹھ بے آمان پھانا میں ریشٹی آفیس پھو آتا ہے حلیظ مائننگ کا جو انہوں نے کارکہ دوکومنٹ سے اس کو ریشٹی کیا جاتا ہے آمان پھانم آٹ مجھے سارا کھیلے کے پیسے کے باپر ہوا ہے اس کے بعد کہو اندر بڑائی کرنے کے بعد ان کو پرانسپک کرنے کے بعد یہ اندیو ایٹھا کے نام سے دی ایموہیں ان کو لائے جاتا ہے ان کو لانے جانے کے بعد ہی آتا ہے جو ہی پرپیہ ہے وہ کیا جاتا ہے سوچنے والی مات ہے کہ یہ سنکر شہد گائے جب ایلوان پھو ریجٹ کر دیا تو کس ادھار پر دوارہ انہوں نے ایلوان کیا بلکل کافی زیادہ پیسے کھل ہویا ایک پر نہ بتا دوں اور اس میں ایک دو بات اور ہے میں بتا دوں کہ آپ چار پرونیس لاکھ دوہزار پندر میں میں آپ نے ٹینڈر کیا آپ ٹھیک ہے آپ سات سال بعد اسی ٹینڈر کو چار لکھنیس لاکھ میں دوبارہ ٹینڈر دیتے ہیں کیاکہ پرپیہ ہونی چاہیے کہ آپ دوبارہ ٹینڈر کرتے ہیں دوبارہ ٹینڈر کرتے ہیں جو چار کو انیس لاکھ میں دیئے آپ اسے میں سات سے سکتر گھوڑکا ہوگتا ہے ٹینڈر تو راڈیس روکے بھی یہاں نہیں ہو رہی ہے دوسری بات میں بتا دوں کیونڈ ایڈیا جو ایسا ہے کہ گھنی آبادی میں آپ بند بسید نہیں دے سکتے ہیں وہ اپنا گاؤ ہے اچھا ایک ایک بڑی سمجھ مطلب آبادی والے علاقے میں یہ بھی آبادی والے علاقے میں یہ بھی آبادی والے علاقے میں وہ آبادی والے علاقے میں وہ ہمیں ساں مہتر آتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا ایک نیلو نہیں دیا تھا لیکن پیسہ کے کھیل پر کھولوں پر کھیل پر میں بتا دوں گھنوا کا جو ایلیا ہے بالو کے لیے باری گھنوا پروپر سے زیادہ دوسرے رانجل کے مافیاں یہاں پر ایکتی ہوگتے ہیں سارے بالو پر NGT کے وجہ سے باقی جو بالو گھاٹ ہے چاہے اور جو بالو گھاٹوں وہاں پر روپ لگ گئی ہے یہ جو بالو گھاٹ ہے یہاں پر کرون روپے خرج کر کے اربو روپے تکھوانے کے چکرم لگتے ہیں دوسری باق دو ازار پندرہ سے اگر آپ پرکیہ میں ہے انہوں نے کہا بتایا جسے دوسری باقیہ میں نے بتایا کہ دو ازار پندر کے بعد پندر پرکیہ کے بعد انہوں نے مائننگ کمیشنل میں جاتے ہیں وہاں سین کو جیت مرتی ہے اس کے بعد دوارہ ان کو کلیرنس ملتا ہے پر روپے بیچ میں جو ہے جو سکرم کھا رہا ہے تو وہاں جو سکرم کھا رہا ہے اور میں دوسری باقیہ میں چاہتا ہوں اور آپ تو وہاں ساپ دہنے ساکشات دیکھنے تمام چیزے ہو رہی ہیں اجیلال کے پاس چلتے ایک بار پھر سمجھلال ایک نام اس کا اتنا عجب سا ہے کھوکا اور کھوکا تو پتہ آپ کو بولچال میں کس کو کہا جاتا نہیں کہ کھوکا سے کتنے کھوکا پیدا کیے گئے گے وہ تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ چار کروڑ سترے لاک کا یہ ٹنڈر ہوا تھا بتائیے جبکہ یہاں سے ستر کروڑ کا جو میریمیم ٹنڈر جو بیڈ ہے وہ ڈالے جانے چاہیتے ہیں یار یہاں بھی کئینا کی سرکار کو چنہ لگانے کی کوشش پوری کر گئے کی گئتی ہیں یہاں پر دیکھئے پنکس کئی بار آپ نے باتیں سنی ہوگی کہ کھجانہ کھالی ہے کئی کلیانکاری عجبوں کو لے کر صوبے کے منتروں کے موں سے آپ نے سنا ہوگا کئی بار صوبے کے بیت منتری کے موں سے سنا ہوگا کئی کھجانہ کھالی ہے کھجانہ کھالی ہے نہیں بلکہ کچھ مافیا عدیکاریوں نے کھجانہ کھالی کر دیا سرکار کا اور جو گڑھوہ کا علاقہ ہے جہاں سے بالو کی مائننگ ہوتی ہے وہاں سے بالو اتر پردیش تک کے سہروں کو جاتا ہے اس کی پوری جنکاری ہے چونکہ گڑھوہ سے بھوناتپور ہوتے ہوئے جو پورا کا پورا راستہ ہے وہ سودھے یو پی بورڈر کو جوڑتا ہے اور یو پی اتر پردیش کے کئی جلوں میں گڑھوہ سے بالو جاتا رہا ہے اس کی بھی جانکاری نیو جیلیون کے پاس ہے دیکھئے پنکج ہوا یہ ہے کہ پورا کا پورا جب کل ہم نے خبر دکھائی تھی کہ کیسے انبند پر کام کرنے والا ایک ادھیکاری اپنی پتنی کے نام سے پتھر ایسٹرون کا لیج لے لیتا ہے آپ کلپنا کیجے جو بیکتی انبند پر کام کر رہا ہے یعنی کہ اس کی اپنی نوکری کب تک سرکچت ہے یہ خود کہہ سکنے کی ستھیتی میں نہیں ہے بابجود اس کے اپنی پتنی کے نام سے ایسٹرون کا مائن لے لیتا ہے لیج لے لیتا ہے یعنی کہ بلی کو دے دیا گیا تھا کہ آپ دودھ کی رکھوالی کریں بلی کبھی دودھ کی رکھوالی نہیں کر سکتی اور یہی سب کچھ مائننگ ادھکاریوں کے ملی بھگت سے اور اس کی پوری جانکاری مائننگ سیکریٹری رہ چکی بلکل بلکل میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا بلکل بلکل یہ برد تو رہا ہی ہوگا بلکل ایک دم صحیح پوائنٹ پر آپ نے چھوٹ کے میں یہی سوال پوچھنا تھا جلال کی پوجہ سنگل سے تو کاریکشن بلکل رہا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے چیزیں اکل کر آ رہی ہے جس طریقے سے تین جلو کے مائننگ ادھکاریوں کو بلائے جا رہا ہے تو جائر سی بات گڑھوات سے بھی کنیکشن صاف ہوگا بلکل پنکش دیکھیں جی ایس ایم ڈی سی کے دفتر میں اکلوتا چینل ہے نیو جلیون جو لگاتار کبریز کرتا رہا ہے نیمیت طور پر جاتا رہا لیکن آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جی ایس ایم ڈی سی کی چیئر پرسن کے روپ میں پوجہ سنگھل کبھی دفتر آئے دفتر کی ستھی دیکھیں گے تو لگے گا کہ کسی نگر نگم کا یا پنچائج کا کارجالے ہو لیکن وہاں سے جو کھیل ہوتے رہے ہیں یہ کیسے سمبھو ہے وہ تو اشوک کمار چلاتا تھا آجے وہ تو اشوک کمار چلاتا ہی تھا یہ سمبھو نہیں ہے بلکل پنکش یہ ساری جانکاری پوجہ سنگھل کے جہن میں رہا ہوگا اور ان کے نولیج میں ڈال کر ہی ہے تمام لوگوں نے اپنے اپنے کمیج کے کولور کو اوپر کر کے پورے سینہ ٹھوک کر کے یہ تمام ٹینڈر پرکریا کو انجام دیا آپ دھیرے دھیرے کر کے پرتے کھل نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ گڑھوہ کا جو ڈی ایم او ہے گڑھوہ کے مائننگ آفیسر ہوتے ہیں ڈشٹک کے وہ بھی ایڈی کے رادار پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی پوچھتا چھو جس پرکار سے پرتے کھلتی جا رہی ہے لگاتا آج پورا دین پویا سنگھل سے باچیت ہوتی رہی ایڈی کے ادھیکاریوں کی کئی نئی جانکاریاں ملتی رہی مجھے لگتا ہے کہ گڑھوہ کے جو ڈی ایم او ہیں ان کو بھی جلد نیوتا جائے گا دیکھو صحیح کا اپنے کی پراموس ساہی پینس جلکہ کے ادھیکاری کو تو بھلا ہی لیا گیا ہے گڑھوہ والے بھی رادار پر تو ہوں گے اس میں تیم آنی آپ یہ چیز آشیز کے پچھتے آشیز ہم تے یہ چیز پا رہے ہیں کہ یہ جو کھنن کا کشیتر ہے جو کھوکا بالو گاٹ ہے وہ کیمور پروجیکٹ کے انترگت بھی آ رہا کہنے کہ اس کا قصہ ساتھ ہی رہیسی لاکہ بھی ہے تو یہ کئی چیزوں کو یہاں پر اندیکھی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑی چیز وہ یہ کہ پریابران کلیرنس جو دینے کا پرکریہ وہ سات سال بعد ہوئی ہے جبکہ چھے مہینے کے اندر یہ کہا جاتا ہے یہ نیم بھی ہے کہ چھے مہینے کے اندر اگر آپ کو کلیرنس نہیں ملتا تو تینڈر سواتھا نشٹ ہو جاتا تینڈر آپ نے کیا ستر کروڑ کے بجائے چار کروڑ سترہ لاکھ میں کر لیا ٹھیک ہے چلیے وہ ادیکاروں کی بدماشریتی سرکار کو چونہ لگانا تھا لگا دیا لیکن یہ بینا کلیرنس کے یہ سب کچھ کیسے چل رہا تھا تینڈر رد کیوں نہیں ہوا اس پر کیا ادیکاری کچھ کہہ رہے ہیں تینڈر رہے ہیں چونکہ پیسے خیل سارا ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں پیسے خیل کے پدورات ہی ستانک ویمہتی ہیں اور پھلا ہاں جان کے تینڈر رہے ہیں لیکن کلیرنس نہیں ملنا چاہیے تھا چاہے ہو پریاوری تینڈر کے باعتلوں یا فورش کے دوارہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا جو خیل ہے اس میں کہیں نہ کہیں تمام ادکیاری چاہے نچلے ازتر کے ادکیاری چاہے موسیقی 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 موسیقی